نحمد اللہ و نصدیعہ رسولی کریم و معلومات محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکیان کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوگی اللہ دل آپ لوگوں کو خوش لکھے شاہدار رکھیں محترم ناظرین میں آپ کو آج ایک اہم بات بتانے جانا ہوں جس کا ڈاننا ہم سب کے بھی ضروری ہے آج امت کا حال نہایت فستہ ہے امت نہایت فستہ حالی اپنے زندگی بزار دیگی ہے دین سے کوسو دور ہے بہت سارے لوگ ایسے جو نمازوں میں تو آتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں لیکن انہیں نماز اور وقت کا طریقہ تک مانون نہیں ہے تو آئیے میں آپ کی رہباری کر رہا ہوں آئیے بتانے جا رہا ہوں اور یہ سہین کا موقع ہے ان لوگوں کے لئے جو وضو کا جن کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو ہمیں جانتا چاہیے کہ وضو کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف وضو میں چار جینے پڑتا ہے پہلی چیز پورا چیزہ دو پیشانکی کے باروں سے لے تھوڑی کے لیچے اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو پورا چیزہ دونا وضو میں بڑتا ہے اگر داری گھنی ہے بہت زیادہ ہے کہ پانی ہمچ نہیں سکتا ہے تو داریوں میں خلاف کرنا کافتا ہے اور اگر داری باری کے گھنی ہوئی نہیں زیادہ نہیں ہے تو پھر کھالوں تک یعنی شورے تک پانی پہنچانا پڑتا ہے یہ ہوگی جانتا ہے وضو کا پہلا طریقہ اور پہلی چیز دوسری چیز کہنیوں سمیت خواد دونا یہ جو جو ہے اس کو کہنے کہنے ہیں تو یہاں سے در پر یہاں ہاتھ ہونا دونوں ہاتھ ہونا یہ فرق ہے اور تیسری چیز سر کا مسار کرنا ہے سر کا مسار کرنا فرق ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ سر کا مسار پورا کرنا ہے یا کم کرنا ہے کتنا کرنا ہے چوتھائیں سر کا مسار کرنا پڑتا ہے پورا سر کا مسار کرنا سنت ہے اب چوتھائیں سر کی چوتھائیں سر کے مسار کی مرداد یا فقہہ یہ برمادے ہیں چوتھائیں سر کا مسار یہ ہے جتنی ہماری پیشانی ہیں بس اس کے وقدر مسار کرنا یعنی سر کے چاہر ہستے کیے جائیں اور پیشانی کے وقدر ایک ہستہ ہوگا اتنے ہستے کا مسار کرنا ہوگا اگر کوئی پیشانی کے وقدر سر کا مسار کر لیتا ہے تو اس کا مسار ہو جائے گا اور چوتھائیں جیت ہیں دونوں پیت ہونا دونوں پیت کہا کر دونا ہے دخلے سمیت دونا ہے پیت جو بی بی ہنگی ہے اس کو دخلان جاتا ہے تو دونوں پیت کو دخلے سمیت دونا یہ فرق ہے کتنا آسان وضو پیتی جیت پورا چہلے ہوگا دوسری جیت دونوں پیت کے سمیت دھونا ہے اور تیسری جیت سر کا مسار کرنا چوتھائی سر کا مسار کرنا اور چوتھی جیت دونوں پیت دخلے سمیت دھونا ہے یہ ہوا وضو کے فرائز رہی بات لیے وضو میں بہت ساری ایسی چیزیں اور ہیں جن کو ہم کرتے ہیں لیکن وہ فرق نہیں ہے بلکہ سنت ہے اور بات چیزیں مستحب ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کامیل ہے وضو نون آڑا نون ہے لیکن اگر کوئی شخص اتنی چیزوں کو کر لیتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا جائزی بات ہے جب وضو ہو جائے گا تو نماز بھی ہو جائے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت بات سمجھنا آئی ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی رہتی ہے تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ہمیں ویڈیو پر آ رہے ہیں